آیا آئے علم بدوش کے دل پر ملان آیا آئے کسی کی تشنا نبی کہ حسین روکیے مقصد بدلنا دے آیا آئے علی کے شیر قرآن میں جلا ہے آیا آئے قلم بدوش کے آیا آئے آیا آئے آیا آئے موسیقی اے روزہ تاروں آہوں بخا کے یہ روز ہے اے روزہ تاروں بخا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے سر تازہ آسیاں کی عذا کے یہ روز ہے تم سے بیدائے شریف خدا کے یہ روز ہے تم سے بیدائے شریف خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوئے ایمان تمہارے نماز میں ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز میں دیکھا ہے جم لونی ہوا فرش مردزا سردہ سے جبرائیل کے رونے کا خلق ہوا دیکھی تاروں سے زینب خلزوم نے رضا چوکہ کے بھائیوں کو وہ کاری غزب ہوا چوکہ کے بھائیوں کو وہ کاری غزب ہوا انتے ہو دیکھرائیل نے اس باقت کیا کہا بولے تین کر قتلر مرتضی ہوا بھوڑے یہ کہہ کے جانبیں ماجد و نیسا جو بھی ہوئی لو میں ملی کا شیئے جانب ماتے پہ خون باق عمل کر کہی ہے باش ہائے ہائے اٹھایا کہ بلاو آبا پہ کس نے ہاتھ نانا جان کو تارالسلام میں بن باقہ کیا میں مائے سے آمیں بن باقہ کیا میں مائے سے آمیں نادا نمازیوں کے گروہ آئے نامِ سل دیکھر نے ملتبہ سے کہا آکھوں پر پڑتا ہو تم ناماز جماعت کی اے پیسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑتے ہیں اپنے مقام پر ہم بیٹھے بیٹھے پڑتے ہیں اپنے مقام پر لیکن یا بھی یہ زد رکھے روم آل باندھو میرا سر شاہ آل باندھو میرا سر شاہ آل باندھو عبادہ حسن زخم سر شیر زلزلال بولے علی کے اور کچھو درد ہے کمار شاپیر نے کسا تو کیا پھر وہی سوار پھر چوشت باندھ کر یہ پکارا وہ خوش کے ساتھ پھر چوشت باندھ کر یہ پکارا وہ خوش کے ساتھ عبادہ حسن زخم سر شیر زلزلال اے حسن زخم سر شیر زلزلال کہا وہی حال ہے ہاتھوں سے سر پاکڑ کے کہاں وہی حال ہے پڑھو کے پھر نماز جمعہ کی مطبع بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیت شفا نگا ہوگا کہ یہ کسی عورت میں دیں صدا سہرا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے کہاں بابا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے کہاں بابا تو میرے جل جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر پر ہے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے تو سر پر ہے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے بولے عالی حواد کبھی سے بدا نہیں سینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ گھر بلا نہیں میں بے دیاروں پہ کسو بے آرنا نہیں شیعہ ہے گرد نرگائے اہل جفا نہیں شیعہ ہے گرد نرگائے اہل جفا نہیں پردے سے ننگ سر کو ابھی کیوں نگلتی ہے کیا حرق پر حسین کے تلوار چلتی ہے کیا حرق پر حسین کے تلوار چلتی ہے اے روزہ تاروں آہو موسیقی 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 یا اہلِ بیعت کے غم لکھ دیئے یہی وجہ ہے کہ یہ قوم نہ تو کبھی گمراہ ہوئی نہ بہکی نہ بھٹکی کیونکہ گمراہی اور بیراہی دو ہی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں لیکن ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان شننا چاہا تو اہلِ بیعت کی خوشیوں نے آگے بڑھ کر بازوں کو تھام لیا اور جب جب دنیا سے اسے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان شننا چاہا تو کربلا نے آگے بڑھ کر بازوں کو تھام لیا بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں نہ تو ہم کل گمرا ہوئے تھے نہ ہم اب گمرا ہوئے ہیں اور نہ ہم کبھی گمرا ہوں گے کیونکہ گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لاوارس ہوتے ہیں اور جن کا والی جن کا وارس ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو وہ قوم کیسے گمرا ہو جائے گی آج کے دور میں آج کے زمانے میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا ہو اور عقیدہ اس پر بچے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حب علی ان عبادہ علی کی محبت عبادت ہے یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کی محبت ثواب ہے کیونکہ ثواب تو اور بھی ہے مثال کے طور پر نماز اشخ پڑھنا ثواب کا کام ہے نیا لباس پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے خوشبو لگا کر نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے یہ نہیں کہا رسول نے بلکہ یہ کہا رسول نے کہ حب علی ان عبادہ علی کی محبت عبادت ہے تو جملہ سنئے گا بنا کہ جس خانے میں اللہ نے نماز کو رکھا جس خانے میں اللہ نے روزے کو رکھا اسی خانے میں اللہ نے محبت علی کو رکھا سلوات ہے جاتو محمد وہاں علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے توفہ بھی کام بجاتے ہیں علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے توفہ بھی کام بجاتے ہیں اور نبی نے جن کو بکارا ہے جنگ خیبر میں انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں اور سنیے سنیے زمانہ اندہ مقابل کہاں سے لائے گا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھی جلاتے ہیں سلام بھی محمد قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان زہرہ تو عجب ترین خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو اتنا زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اتنا زیادہ فوشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو دشمنوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے اور جن کے فضائلوں کو سب سے زیادہ دشمنوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے سلوات بھی محمد والا ایک عالم دین بزرے ہیں جن کا لقب ہے مولوی شمسدین اہل سنت کے عرامہ اہل سنت کے مولوی کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس جا کر کہا مولانا آپ کی کیا رائے ہیں اہل بیت کے بارے میں علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے دیکھیں ہم ایسے عالم ایسے ذاکر ایسے معلومی ایسے خطیب کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی عزت کرتا ہے اہل بیت کا احترام کرتا ہے مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے علی شوہرِ بطول ہے علی دامادِ رسول ہے علی عین الیقین ہے علی جاسب الدین ہے علی امامِ متقین ہے مرحب کو مارنے والا ہے علی خیبر کو اکھارنے والا ہے علی تشدد کو نور کرنے والا ہے علی ایمان ہے علی ایکان ہے علی احسان ہے علی دین کا سلطان ہے علی باہوش ہے علی بے باق ہے علی بے مصر ہے علی ہر مصدر میں رحمان ہے علی اسد اللہ ہے علی صحابید قدم مولا ہے علی مرد میدہ ہے علی حافظ قرآن علی محافظ قرآن علی درجات کی بغندی ہے علی رہبر اسلام علی زبور اسلام علی زاہد مولا علی شجاعت کا بیگر علی علی کو ہے کہ جس کے لیے جبریل نے خود قصیرہ پڑھا لا فتا اللہ علی لا صحیف اللہ ذلکار جس کے لیے نبی نے خود ارشاد فرمایا باب حتہ ہے علی کافروں کو مٹانے والا ہے علی محافظ شریعت ہے علی حسنین کا بابا ہے علی بدول کا شوہر ہے علی علی خطبہ ہے علی خطیب ہے علی قطابت ہے علی حکم ہے علی حاکم ہے علی حکمت ہے علی امن ہے علی امان ہے علی امانت ہے علی حدیہ ہے علی حادی ہے علی ہدایت ہے علی رازی ہے علی مرضی ہے علی نبایت ہے رہبر اسلام علی ضبور اسلام علی شجاعت کا پیکر علی کل ایمان علی باری سے قرآن علی باری سے شریعت علی حدیہ ہے علی حادی ہے علی ہدایت ہے علی قیام ہے علی قائم ہے علی قیامت ہے علی ضرور ہے علی ضروری ہے علی ضرورت ہے علی سلمان کا مولا علی تاقیہ گوثر علی نبی کی جان بچانے والا علی کعبے میں پیدا ہونے والا علی خودوں کو توڑنے والا علی علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا روم میں آیا تو تقوہ بنا ابراہیم آیا تو خلقت بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو تقوہ بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا یاکور میں آیا تو سبر بنا دور میں پہنچا تو جلو بنا مراج میں پہنچا تو عوریا بنا اور خدیر میں پہنچا تو مولا بنا خدیر میں پہنچا تو مولا بنا خدیر میں پہنچا تو مولا بنا فرش سے عرش میں جانے کا نتیجہ بکھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بکھلا درجو کے ساتھ سوری ہے فرش سے عرش میں جانے کا نتیجہ بکھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بکھلا اور بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بکھلا اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بکھلا فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بکھلا سفر مرسل آزم کا صحیفہ بکھلا بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بکھلا اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بکھلا کہ شعر حق مظہرے اوزا بھلی رہتا ہے اور شب مراج کے پردے میں علی رہتا ہے کبھی آدم کبھی موسا نے پکارا تجھ کو خضر نے اور زکریہ نے پکارا تجھ کو کبھی موسا کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو کہ سر پہ آفت ہو تو کبھی ہی جلی بلتے ہیں اور ہم تو کیا سارے نبی ناد علی بلتے ہیں سنوات بھیجے محمد وآلہ ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں عزت حیدر کررار کی قسم چادر بطول کی قسم ممبر کے تقدس کی قسم یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا بہت پچھتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ تیہتر فرقہ ہے اور تیہتر فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا باقی سب جائیں گے جہنم میں فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں باقی سب جائیں گے جہنم میں روز محشر بڑا مشکل ہوگا حساب کتاب ہو رہا ہوگا زبانے لڑھ کھلا رہی ہوں گی علیوں ولیوں کائنات بھی ہوں گے مولا کائنات بھی ہوں گے اچھ شکن علی خیبر شکن علی کعبے میں پیدا ہونے والے علی قرآن کی تفصیر کرنے والے علی انہیں سراد پہار کرانے والے علی علی سے رسید بھی لے لیں گے اور سراد سے بھی گزر جائیں گے اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی مننتہ الالباب کون ہے دروازے کے پیچھے کھلو دروازہ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ کھلو دروازہ کہا چابی ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے کوئی لوہی پیتن کا تعلہ نہیں لگا ہے اللہ نے اسے بند کیا کیسے کھلے گا چابی پکڑ ایک ہی ہے بابا سے بلند یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا اب جنوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی وہ تو کہہ دیں گے یا علی دروازہ کھل جائے گا وہ تو کہہ دیں گے یا علی دروازہ کھل جائے گا اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی مگر آواز نہ نکلے گی آواز نہ نکلے گی اب سوچیں گے پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی تو آواز خدرت آئے گی ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو یہ آواز کیوں نہیں نکل رہی ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں یہاں ہم نے نہ کہنے دیا صلوات بھیلے محمد وآلہ ایک اور صلوات بھیلے محمد وآلہ ایک اور صلوات بھیلے محمد وآلہ ہمارا مذہب ہے شیعہ اور ہم جاہل قوم نہیں ہیں جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی کیونکہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے شیعہ تو صراط پر بھی علی قبر میں بھی علی نظر میں بھی علی کوثر پہ بھی علی شیعہ تو ہر جگہ علی علی کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے تو جملت سنیے گا میرا کہ چلے جائیں گے علی کے نام میں جہنم میں بھی اس لیے کہ اگر علی کے نام میں ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اسے بھی انکار نہ کریں گے سلوات بھیجے محمد فرمان ہزاروں جنت قربان نام علی پر اور ہمیں تو فقر ہے نام علی پر اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے جانشینوں کا سایہ نہیں ہوتا فرمایا سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے کیا عرض کر رہا ہوں اس کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے اللہ نے یہ فضیلت کسی کو دی ہی نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے اللہ رہ مجبوری کسی کو سائے بھی نہ دیا قدم رکھنے کے لیے اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ابو طالب کے بیٹے سے ملانے کی کوشش کر رہے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو کتنا بلند ہے علی تو دیکھئے آپ کتنا بلند ہے علی پانی نیچے زمین اوپر زمین نیچے کعبہ اوپر کعبہ نیچے چھت اوپر چھت نیچے غلاف اوپر غلاف نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے پہلا آسمان اوپر پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر چوتھا آسمان نیچے عیسیٰ نبی اوپر عیسیٰ نبی نیچے پانچمہ آسمان اوپر پانچمہ آسمان نیچے چھڑا آسمان نیچے عرش آزم اوپر عرش آزم نیچے صدرہ تل منتحہ اوپر صدرہ تل منتحہ نیچے کعبہ خوصین اوپر محمد کے جودیاں اوپر محمد کے جودیاں نیچے محمد کے پیر اوپر محمد کا دوش اوپر محمد کا سینہ اوپر اور محمد کا دھوش نیچے مہر نبوت اوپر اور مہر نبوت نیچے علی اس کے اوپر مہر نبوت نیچے علی اس کے اوپر اور یہ مہر نبوت کیا ہے جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبرین کو حکم دیا کہ اے جبرین جاؤ زمین پر اے جبرین جاؤ زمین پر اور اللہ نے اپنے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننڈانوے انبیاء کو حکم دیا کہ جاؤ در آمنہ کو سلام کرو اور مہر نبوت کو بوسا دو آدم آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسا دیا نو آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسا دیا ابراہیم آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسا دیا موسیٰ آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسا دیا ایسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا زقدیہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا درِ عاملہ کو سلام ترہ مہرِ ربوت کو بوسا دیا تو جہاں پر ایک لاکھ دئیس ہزار نو سو نیمانے انبیاء کے لب تھے وہاں پر علی کے قدم تھے سلوات بھیجے محمد وآلہ احتقاف ایک عبادت ہے اور کم سے کم تین دن یہ عبادت کی جاتی ہے مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ ایک حج اور دو ہونے کا سوا بطا کرتا ہے ہمارے چھڑے مانوان جانو سلام انہیں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنا چھ مہینے کے اعتقاف سے افضل ہے دنیا علی کی بلندی کو کیا دیکھ رہے گی ارے دیکھو تو صحیح کہ علی ہے کہا علی کھڑا کہاں ہے دوش رسول پر اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا مہر نقوت بھی ہے آیت قرآن بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد وآلہ اور زیر قدم ہے آیت مثال کے دور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد وآلہ لکھ کر اور لکھ دوں اور کسی بڑے سے بڑے خدیم کو بلاؤں کسی بڑے سے بڑے مولوی کے قرآن کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر انہیں قدم رکھتے ہیں میں ہزار مار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ بھی دیتے ہیں تو فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے اور اگر امام قدم رکھ دے تو کل ایمان ہو جائے سلوات بھی جائے محمد وعالی خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام بتا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب پسند تو اللہ کا گھر کیا تو ہم کہیں کہ ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا یا تو اللہ نے یا تو اللہ نے مومن کا دل پسند کیا حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف پکڑ کر اللہ تو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بارِ الٰہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما حضور کا دور ہوا حضور نے اس شخص کو بھلایا کہا کیے بتا کہ تُو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزلیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن کہاں کعبہ کہاں میں کہاں میں اور کہاں کعبہ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پانچ وقت مومنوں کے سر جھٹے ہیں رسول نے کہا کہ دیکھ بات میں کروں گا فیصلہ تو کرے گا یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا کعبہ محتبر کب ہوا کعبہ محترم کب ہوا رسول نے کہا رسول نے کہا یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہنے لگا یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب تیرا رجب علی کعبہ میں روحے کعبہ بن کر آئے تو کعبہ محتبر ہوا کعبہ محترم ہوا رسول نے کہا علی کعبہ میں کتنے دن رہے کہنے لگا یا رسول اللہ تین دن رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہالی تین دن رہے جہاں مومن افضل کے جہالی چوبیسو کھنٹے رہتا ہے سلام بھیلے محمد وآلہ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی ممدد نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جس میں عباس کا پرچم نہ ہو اللہ وہ رزق ہی نہ دے جو حسین کے لنگر کے کام نہ آسکے اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کا عزدار نہ بن سکے اور اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو حسین کا ماتم نہ کر سکے فتح مکہ ہو گیا رسول نے بلال کو بلایا بلال آئے جسر کا رسول نے کہا کہ بلال ازان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو تو معلوم ہوا کہ ازان فتح کا اعلان ہے اسلام کا معلوم ہوا کہ ازان فتح کا اعلان ہے اسلام کا یہی وجہ تھی کہ جب علی کی بیٹی نے دربارِ عزید میں خطبہ کہا تو شہزادی زینب اور سید سجاد کے خطبے سے حلچن مچ گئی تھی درماغ میں تو یزید نے بھی ازان کہہ پائی تھی بلال ازان کہو بلال کعبے کی چھر پر چھڑ کر ازان کہو اب بلال کعبے کی چھر پر چھڑا اب بلال خاموش ہے چاروں طرف کو نگاہے ہیں رسول نے کہا بلال ازان کیوں نہیں کرتے فرمایا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے کہا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے کہا یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رکعبے کی طرف ہوتا تھا میرے چہرے کا رکعبے کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ اب میں آگیا ہوں کعبے کی چھت پر اب میں کدھر رک کر کر ازان کہوں اب میں کدھر رک کر کر ازان کہوں رسول نے کہا بلال آج یہی تو تیرا انتہان ہے تو جدر رک کر کر ازان کہے گا وہی میری اور اللہ کی مرضی ہوگی اب بلال کی نظریں دورتی ہوئی وہاں جا کر ٹھکی جہاں رسول سے دو قدم پیچھے عمران کا خیرتدار بیٹا تلوار کا شاکار میدان کا غازی مسجد کا نمازی حلال مشکلات صاحب موجزات مولا کائنات اللہ کا ولی مصطفیٰ کا وسیع مظہر کا جلی بطول کا پتی عمران کا خیرتدار بیٹا علی کا چہرہ نظر آیا اب جو بلال نے علی کے چہرے کو دیکھا تو حدیث رسول یاد آگئی کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے بلال نے دونہ ہاتھوں کو پلند کیا ازان شروع کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ علی کا چہرہ نظر آیا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا اب جب بلال ازان کہے کر کعبے کی چھت سے اترا جب بلال ازان کہے کر کعبے کی چھت سے اترا تو لوگوں نے بلال کو گھیر لیا لوگوں نے بلال کو گھیر لیا کہ اے بلال جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ جدر چاہو ادھر روک کر کر ازان کہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر رضاں کہہ دے تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر رضاں کہہ دے تم نے علی کے چہرے کو دیکھ کر رضاں کیوں بہی ملان نے کہا خاموش حقشی سمجھ کر پاگل سمجھتے ہو اور ایک جس کا گھر تھا اسی کا چہرہ تھا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے سامنے پچاس کوئے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کوئوں میں گر گیا تو پچاس ہزار سال تک گرتا ہی رہے گا صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ تو دھرم جنت میں جائیں گے کیسے فرمایا گھبراتے کیوں ہو جو میرے بھائی علی کا نام لے گا وہ ہوا کی طرح گزرتا ہوا چل جائے گا خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کہ رہا ہے اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے تو پھر امام کوئی شیئے تو ہے نہیں امام کوئی شیئے تو ہے نہیں ہمارے چھڑے امام سے کسی شخص نے سوار کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں امام نے کہا جب لفظے کب نہ تھا جب لفظے جب نہ تھا جب لفظے تب نہ تھا جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مقین تھی نہ مکان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے نہ ہوا تھی نہ فضا تھی جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے کہنے لگا مولا آپ کس شیئے سے تھے امام نے کہا تو اب بھی ہمیں شیئے کے رہا ہے کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے امام نے کہا ہمارا مزگیب توحید تھا کہنے لگا مولا آپ کو سب کچھ ہے مولا آپ کو سب کچھ ہے زمین بھی ہے زمان بھی ہے مقین بھی ہے مکان بھی ہے سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہے ہوا بھی ہے فضا بھی ہے امام نے کہا اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے امام نے کہا ہماری ذات توہید سے ایسے مسئلک ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شوائیں جب سے سورج ہے تب ہی سے اس کی شوائیں ہیں سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے اس کے آٹھ منٹ بعد اس کی شوائیں نکلتی ہیں اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہیں آپ کے چہرے پر شوائیں پڑھنے لگے تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے سورج نے نہیں بتایا کہ شوائیں ہیں بلکہ شوائوں نے بتایا کہ سورج ہے اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ چودہ ہے بلکہ چودہ نے بتایا کہ اللہ ہے سلام دھرے محمد وآلہ دنیا علی کے فضائل کو ڈھونتی ہے فضائل علی کو ڈھونتے ہیں دنیا بلندی کی طرح فتم بڑھاتی ہے بلندیا علی کے قدموں پر سجدہ کرتی ہے دنیا حق کے پیچھے ہے حق علی کے پیچھے ہے علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت علی آئے تو میں آئے تو قرآن کی زینت علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت اور شمع محراج لہجہ علی کا رب بیرنمان کی زیلت مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں درواز سے نہ جاتی علی کی ماں کے قدموں کی آہت کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرہ کر راستہ دے دیا دیوار کعبے کا مسکرہ کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے میں اپنے ہاتھوں میں علم کر رکھوں علی کو یہ تمنہ نہ تھی اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی ہے تو علی کو دچل کر خیبر کے میدان میں جاتے مگر رسول کا نادی علی کو اگر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی تو علی مدینے کی کلیوں میں سوالی کو ٹھونتا مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہو ایمان کی تمنہ تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں یزدان کی تمنہ تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے فرشنے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہے آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں نو چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا چاند میں سورج نے شکفتوں نے فقط ایک ہی جورا کہا علیہ قلیہ قلیہ قرار پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں علی علی رہتا ہے لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے میں کیا عرض کر رہا ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی تمہاری عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی لیکن تم گھر دے دینا علی کو نہ چھوڑا مال و دولات دے دینا علی کو نہ چھوڑا اولاد دے دینا علی کو نہ چھوڑا سلام علیہ وآلہ بس عزیزانے کے نام میں میری حجت تمام ہوئی آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے آج کا روز بہت قیامت کا روز ہے ہاں عزیزانہ روح آج ہمارا عمام ہم سے مقصد خوش ہوئے ہیں آج حسن حسین یتیم ہوئے ہیں آج کربلا کا شہزادہ یتیم ہوئے ہیں آج جنت کے شہزادہ یتیم ہوئے ہیں آج حسین اور شہزادہ یتیم ہوئے ہیں ہاں عزیزانہ روح بس چند منٹ آب کے میں انہوں کو مسائب کیا امام مسجد کیلئے روانہ کو بھولے ہیں امام مسجد میں روچے ابن ملجن سویہ افلوٹ امام نے ابن ملجن کو بیدار کیا امام نماز میں مشکول ہوئے امام نماز میں مشکول ہوئے ادھر ابن ملجن نے سہر میں کوپی کوئی تلوار کو اٹھایا اور امام کے سر پر وار کیا ہاں عزیزانہ رو امام کے سر پر وار کیا تمام مسلح خون سے تر ہو گیا امام حسن نے میرے مولا کی نماز تمام کرائی امام حسن کے جانوں پر میرے مولا کا سر رکھا گیا ارے طبیب کو بلایا طبیب نے زخمی سر کو کھلا کہا مولا مولا زخم بہت گہرا ہے مولا مولا زخم بہت گہرا ہے مولا مولا اس نے تلوار پر زہر لگا رکھا تھا مولا اور مولا یہ ایسا زہر ہے کہ اگر اس زہر کی ایک بوند پورے کوپے کو دے دی جائے ارے تو پورا کوپا کوپا تلپ تلپ کر مر جائے گا ہاں آزادارو میرے امام نے کس طرح سے اتنے درد کو برداشت کیا یا تو اللہ جانے یا میرا امام جانے امام نے کس طرح سے اتنے درد کو برداشت کیا ہاں آزادارو جب طبیب ان نے امام کے زخمی سر کو کھولا تو حسن بھی مولود تھے عباس بھی مولود تھے حسین حجرے کے در پر کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے امام نے ایک مردوہ حسین کو ہنے آیا کہا حسین بیٹا کیا بات ہے کہا بابا بابا مجھ سے آپ کا زخم نہیں دیکھا جاتا امام نے کہا حسین تُس سے ایک زخم نہیں دیکھا جا رہا مگر ہائے کربلا ہائے کربلا تجھے ہزاروں زخم لگیں گے تجھے ہزاروں زخم دیکھنے ہوں گے ہاں ازاروں طبیب نے کہا مولا کو تھوڑا دودھ پلایا جائے ہاں ازاروں جب یہ بات کوفے کے لوگوں میں پہنچی تو کوفے کے چھوڑے چھوڑے بچے اپنے چھوڑے چھوڑے خوزے لیے ہوئے دودھ کے خوزے لے کر امام کے دروازے پر بہنچے امام سے جا کر کہا مولا ہم آئے ہیں مولا ہم آئے ہیں مولا یہ دودھ پیلی جئے امام نے دودھ رہی پیا ہاں ازاروں میری حجب تمام ہوئی بس آخری جملے میری مجلس کے امام نے ایک مردبہ حسن کو بنایا حسن بیٹا ادھر آو حسین بیٹا تم بھی آو ام کرسون تم بھی آو زینب تم بھی آو عباس تم بھی آو امام نے وسیعت کری امام کا جنازہ تاریخی رات میں اٹھایا گیا حسن حسین اپنے ننے ننے قدم رکھتے ہوئے امام کے جنازے کے پیچھے پیچھے گئے امام کا جنازہ اٹھایا گیا حسن 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 حسن